بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس ویڈیو میں قیامت کی دس بڑی نسانیوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارساد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں درجال نہیں آ جاتا درجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہونے والی ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر دیں سورج کا مغرب سے نکلنا جیسے کی اب لوگوں کو پتا ہے سورج مسرک سے نکلتا ہے لیکن قیامت والے دن سورج مغرب سے نکلے گا سورج کا مغرب سے نکلنا اس بات کی علامت ہوگی اب قیامت بلکل نزدیک ہے نمبر دو داگ بطل ارج کا نکلنا یہ ایک طرح کا عجیب و قریب جانور ہوگا جو جمین سے نکلے گا اور بڑی فساد کے ساتھ لوگوں سے باتیں کرے گا اس کے پاس دو پیغمبروں کی نسانیاں ہوگی حجرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے پاس اسا ہوگا جس سے وہ ہر مومن کے چہرے کو منور کرے گا اور انہیں جنت کی بسارت دے گا دوسری نسانی میں اس کے پاس حجرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹی ہوگی جس سے وہ کافر کے چہرے پر ایک موہر لگائے گا اور انہیں جہنم کے بارے میں بتائے گا نمبر تری دجال کا نکلنا دجال ایک عجیب و قریب آدمی ہوگا جس کے ماتے پر کافر لکھا ہوگا دجال کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا اور یہ دجال بڑی تیجی کے ساتھ میں پوری دنیا کا گست کرے گا مکہ اور مدینہ میں یہ داخل نہیں ہو پائے گا جہاں بھی یہ دجال جائے گا سہت کی مکھی کے طرح لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے دجال مردے کو جندہ کر کے دکھائے گا آسمان سے پانی برسائے گا جمین کو حکم دے گا تو جمین سبجیاں اکائیں گی یہ الگ الگ طرح کی لوگوں کو اپنے کارنامے دکھائے گا جو اصل میں لوگوں کے آنکھوں کا دھوکہ ہوگا جیسے ہی یہ دجال وہاں سے چلا جائے گا تو سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا نمبر پور عیسیٰ علیہ السلام کا تصریف لانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نجول دمسک میں ہوگا جس وقت لوگ فجر کی نماز ادا کر چکے ہوں گے آپ عیسیٰ علیہ السلام اپنے دونوں ہتھلیوں کو حرستوں کے پرو پر رکھے ہوں گے دمسک کی جمعیہ مسجد میں مسرقی منار کے پاس آپ کا نجول ہوگا نمبر پھائی یاجوج ماجوج کا نکلنا یہ نوہ علیہ السلام کے صحب جادے یافج کی اولاد میں سے ہیں یاجوج ماجوج دو الگ الگ قبیلوں کا نام ہے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خلیہ بتایا ہے ان کا قدر چھوٹا اور چہرے چوڑے ہوں گے اور ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی اللہ پاک قرآن پاک میں عرصات فرماتے ہیں یاجوج ماجوج کو ایک دیوار میں قید کیا گیا ہے ناجرین یاجوج ماجوج جم نکلیں گے تب سامنے آنے والی چیزوں کو جانوروں کو چرند پرند کو انسانوں کو سب کو کھا جائیں گے ہتھا پانی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو بھی پی جائیں گے نمبر سکس جل جلے آم ہو جائیں گے آج کے وقت میں جل جلے آنا آم بات ہے ہر جگہ جل جلے آتے رہتے ہیں نمبر سیون جھوٹے لوگوں کی عجت ہوگی سچے لوگ جلیل ہوں گے یہ بھی ایک قیامت کی بڑی نسانی ہے نمبر ایٹ عرب کی بنجر جمین ہری بھری ہو جائے گی نمبر نائن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزاد فرمایا اونٹوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے آج کے وقت میں صاف دیکھا جا سکتا ہے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہیں ایک دیش دوسرے دیش سے بڑی عمارت بنا رہا ہے نمبر ٹین دھوئے کا نکلنا ساری دنیا میں قیامت کا دھوئا فائل جائے گا اور جمین کو دھتنے کے دو بڑے بڑے واقعہ ہوں گے ایک مصرق میں ایک مغرق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارزاد فرمایا ایک آگ یمن سے نکلے گی جو تمام لوگوں کو میدان محصر کی طرف لے جائے گی یہ قیامت کی آخری نسانی ہوگی اس کے بعد پورے دنیا میں قیامت آ جائے گی دن جمعہ کا ہوگا اور پورے دنیا میں کوئی بھی نیک انسان نہیں ہوگا حجرت اس رافل علیہ السلام سور کو فوکیں گے آسمان فڑ جائے گا ستارے آسمان سے جھڑ جائیں گے پہاڑ ریجہ ریجہ ہو جائے گا ایک سمندر دوسرے سمندر سے جا ملے گا یہاں تک کی خود اس رافل علیہ السلام اور تمام فرشتے دنیا کی ہر ایک کچھ پنا ہو جائے گی باقی رہے گا تو صرف اللہ کی جات یہ دنیا پنا ہونے والی ہے کچھ باقی رہے گا تو اللہ کی جات باقی رہنے والی ہے اللہ پاک فرمائیں گے آج بادسہت کس کی ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل میں نہیں ہو تو ہمارے چینل کی جن بلوکس کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ پاک فرمائیں گے